ساتھی آپ لوگ ایکسل میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے آپ کسی سیل میں ویلیو ڈال رہے ہیں اور وہ ویلیو اچانک سے انٹر ہونا بند ہو جائے یا پھر آپ کلکولیشن کر رہے ہیں آپ نے کافی لمبی کلکولیشن کر لی اور وہاں پہ آ جائے گی لیمٹ ایکسل آپ وہاں پہ اس سے زیادہ کلکولیشن نہیں کر سکتے یا پھر آپ فارملہ انٹر کرانے کے بعد انٹر پیس کرتے ہیں تو فائل اپ ڈیٹ ہوتی ہے یا سیو کرتے ہیں تو فائل اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس دوران فائل آپ کی پروسیس چلتا رہتا ہے کافی سلو ہو جاتی ہے آپ کی ایکسل کیوں ہو جاتی ہے یہ سارے ایکسل کی کچھ سپیسیفیکیشن اور کچھ لیمیٹس ہیں تو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ایکسل کے سارے فیکٹ ساری سپیسیفیکیشن اور اس کی کیا کیا لیمیٹس ہیں یہ جانیں گے اور یہ جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو ایکسل کے سارے فیکٹس ساری سپیسیفیکیشن اور ساری لیمیٹیشن جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس میں تک بنے رہے گا نمازکار ساتھ میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹر گھنگوری چینل تو چلیے سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک ایکسل کی ورک بوک اوپن کری اب سب سے پہلے سوال یہی آتا ہے کہ ہم کتنی ورک بوک اوپن کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہوتی کتنی ورک بوک اوپن کریں یہ آپ کے کمپیٹر کی میموری کے اوپر اور سسٹم کی ریشورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں ایک لیمیٹ ہے کہ یدی ہم یہاں پہ ڈیٹا ڈال رہے ہیں تو کتنی رو کے اندر ہم ڈیٹا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکسل دوزار سات اور اس سے اباؤ ورزن کے اندر ہم دس لاکھ اٹھاریس جار پانسو چھتر روز میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اور کولم 16384 کولم تک جا سکتے ہیں اس کے لیے دیکھو آپ یہاں پہ یہ آپ کو یہ بٹن دکھ رہا ہے کورنر میں جہاں پہ اے اور ایک یہ ختم ہو رہا ہے کورنر اس کورنر پہ یہاں پہ کلک کریں اور ماؤس کو ہولڈ کر کے رکھیں تو اوپر آپ دیکھو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دس لاکھ اٹھاریس جار پانسو چھتر رو ہیں کولم کتنے ہیں کولم اس کے ساتھ میں نظر آتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ بڑھا لیتے ہیں تاکہ کولم بھی نظر آئے اب یہاں پہ ہم پریس کر کے رکھیں گے دیکھو کولم بھی دکھا رہا ہے 16384 یہ اس کی لیمیٹ ہوتی ہے ایکسل کی اب یہ لیمیٹ آپ کے لیے جاننا جاننا جیروری کہ ہم کولم کی ویٹ تیس پرکار سے بڑھا رہے ہیں تو میکسیمم کتنی ویٹ تم اس کی کر سکتے ہیں تو ایک کولم کی ویٹ میکسیمم ہم 255 کریکٹرز کی کر سکتے ہیں اس کے اندر سپیس اور سارے کریکٹرز نمبر سارے شامل ہو جاتے ہیں اسی پرکار رو کی ہائیٹ ہم 409 پوائنٹ تک رو کی ہائیٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ کا مطلب آپ row کی height بڑھاتے ہیں ہم home کے اندر سے یہاں پہ جاتے ہیں format کے اندر اور یہاں پہ ہم دیکھو row کی height چیک کرتے ہیں یہاں پہ height جم کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو row کی height یہ pointوں میں آتی ہے یہاں پہ ہم maximum 409 point تک کی height row کی رکھ سکتے ہیں ایک work seat کے اندر ہم کتنے page break لگا سکتے ہیں page break کتنے کر سکتے ہیں page break ہم کر سکتے ہیں سٹ کے اندر ایک ہزار چھبیس ون زیرو ٹو سکس ہوریجنٹل اینڈ ورٹیکل دونوں ملا کے ہم ایک ہزار چھبیس پیس بریک ڈال سکتے ہیں اور ایک سیل کے اندر ہم کریکٹرز کتنے لکھ سکتے ہیں کتنا ٹائپ کر سکتے ہیں ایک سیل کے اندر بتیس ہزار سات سو سٹھ سٹھ کریکٹرز ہم ٹائپ کر سکتے ہیں جس میں کی سپیس نمبرز اور الفابیٹ سبھی کا کلیکشن ہو سکتا ہے سارے ملا کے بتیس ہزار ساسو سٹھ سٹھ ہم کریکٹرز لکھ سکتے ہیں ایک سیل کے اندر اور ہیڈر اور فوٹر کے اندر ہم دو سو پچپن کریکٹر لکھ سکتے ہیں یدی ہم نے ہیڈر ڈالنا ہے اور فوٹر ڈالنا ہے تو اس کے اندر ہیڈر میں دو سو پچپن اور فوٹر میں بھی دو سو پچپن کریکٹر ہم لکھ سکتے ہیں میکسیم نمبر آف لائن فیڈز پر سیل یہ ہم دو سو تریپن لے سکتے ہیں اور ایک ورک بک کے اندر سیٹس کتنی لے سکتے ہیں نورمل یدی آپ کے پاس کمپیوٹر ایڈ ڈیول کور تک کا ہے تب آپ دو سو پچاس تک ورک سیٹ انشارٹ کرا سکتے ہیں باقی اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے وہ آپ کے سسٹم کی کونفیگریشن کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا ہیوی لوڈ برداز کر سکتا ہے اور بائی ڈیفولٹ ون ورک سیٹ آتی ہے ہم بائی ڈیفولٹ کتنی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم فائل کے اندر جا کے اپشن میں سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ بائی ڈیفولٹ ہم کو کتنی ورک سیٹس ہی ہیں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دکھا رہا ہے انکلوڈز دس مینی سیٹس ون دکھا رہا ہے ہم یہاں پہ دو یا تین کر دیں گے تب جب بھی ایکسل ہم چالو کریں گے تو اتنی ہی ورک سیٹ بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس آ جائیں گے اس کو میں کینسل کرا دیتا ہوں اب ہم سٹائل کرتے ہیں سیل کی ہم اس سیل کی الگ سٹائل کریں اس کی الگ سٹائل کریں تو سارا کچھ ہمارے پاس سیل سٹائل کے اندر مل جاتا ہے ہم بہت ساری سٹائل کر سکتے ہیں سیل کی تو کتنے سیل کی سٹائل ایک بار میں کر سکتے ہیں پرتیک سیل کی یادی الگ سٹائل کریں تو ہم 65,490 سیل کی یونک سیل یعنی یونک فورمیٹنگ سٹائل کر سکتے ہیں ایک ورک سٹیٹ کے اندر جس کے اندر فل سٹائلز دو سو چھپن اور لائن ویٹ اینڈ سٹائلز دو سو چھپن اور یونک فونٹ ٹائپ ایک زار چوبیس گلوبل فونٹ آئیولیبل فور یوز پان سو بارہ پر ورک بک اور نمبر فورمیٹنگ اس میں سامل ہوتی ہے بیٹوین دو سو سے دو سو پچاس تو اس طرح کل ملا کے ہم پینسٹھ ازار چار سو نبے فورمیٹنگ کر سکتے ہیں سیلز کی یونک فورمیٹنگ اسی پرکار ایک ورک سٹ کے اندر ہم ہائپر لنک کتنے لگا سکتے ہیں ہائپر لنک ہم لگا سکتے ہیں پینسٹھ ہزار پانسو تیس ایک ورک سٹ کے اندر اور ایک ہی ورک سٹ میں چار پین میکسیمم ہم اوپن کر سکتے ہیں کسٹم فنکشنز کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے آپ کی میموری کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے جوم رینز ایکسل کے اندر میکسیمم چار سو پرسنٹ تک زوم ہم کر سکتے ہیں جبکہ مایکروسوفٹ ورڈ کے اندر پانسو پرسنٹ زوم ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے اس کی زوم سٹائل کے اندر ہم ویو میں چلتے ہیں اور یہاں پہ دکھاتے ہیں زوم تو یہاں پہ زوم کے اندر جا کے دیکھتے ہیں ہم تو دیکھو یہاں پہ زوم آپ کو میکسیمم فور ہنڈر پرسنٹ تک ہی ملے گا ہم کسٹم پہ چلتے ہیں اور کسٹم پہ یہاں پہ ہم فائیو ہنڈر کریں گے زوم کریں گے تو دیکھو یہاں پہ فائیو ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوگا یہ کہہ رہا ہے بیٹوین ٹین ٹو فور ہنڈر زوم ٹھیک ہے میکسیمم چار سو پ تک ہم زوم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو زوم کی باہر کے اوپر اس کو میں فلی زوم کراتا ہوں یہاں سے پکڑ کے اس کو پورا زوم کرائیں گے ہم تو دیکھو چار سو پرسنٹ پہ آکے رکھو جاتا ہے رائٹ بائی ڈیفولٹ اس کو واپس ہنڈر کر لیتے ہیں اور ہم کوئی یہاں پہ گلتی کر دیتے ہیں میں نے اس پرکار گلتی کری اور اس کو میں انڈو کرتا ہوں تو ہم کتنے ٹائم انڈو کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر سوال آتا ہے نا ہم انڈو لیول ایکسل کے اندر ہنڈر ٹائمز کر سکتے ہیں سو بار انڈو کر سکتے ہیں اور ایک ڈاٹا فورم کے اندر کتنی فیلڈ لے سکتے ہیں ایک ڈاٹا فورم کے اندر میکسیمم 32 فیلڈ ہم لے سکتے ہیں اگر 32 سے زیادہ فیلڈ ہے تو ہم کو پھر ایک اور ڈاٹا فورم بنانا پڑے گا ڈیٹا فورم آپ کو ایکسل وی بی کے اندر بنانے پڑتے ہیں کچھ ایکسل کے فیکٹس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جیسے کی ڈوپ ڈاؤن کے اندر جدی ہم کوئی ڈاٹا ویلڈیشن لگاتے ہیں اور ڈاٹا ویلڈیشن کے اندر ہم جب ڈوپ ڈاؤن لسٹ بناتے ہیں یہاں پہ میں کوئی بھی نیم لکھتا ہوں جیسے ہم نے نیم کے لسٹ بنائی ہے اور میں یہاں پہ ڈوپ ڈاؤن بنا ہوں اس کا میں سائز بھی تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں آپ کو اچھے سے نجر آ جائے ساتھ میں اور ہم ادھر ڈوپ ڈاؤن بنائیں گے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم ڈیٹا میں جاتے ہیں اور ڈیٹا کے اندر چلے جاتے ہیں ڈیٹا ویلڈیشن کے اندر یہاں پہ لے لیتے ہیں لسٹ اور لسٹ کے اندر میں لسٹ رینج ڈال دیتا ہوں جو یہ میرے پاس ہے یہ تو یہ دیکھو ایک ڈیٹا ویلڈیشن یہاں پہ لگ جائے گا تو اس لسٹ کے اندر کچھ آئیٹم مارے پاس آگئے آگے نا تو اس طرح سے ہم ایک ڈوپ ڈاؤن لسٹ کے اندر میکسیمم دس ہزار آئیٹم لے سکتے ہیں یہ ایکسل کی لیمٹ ہوتی ہے اور سیلیکٹ کتنا کر سکتے ہیں سیل کو کتنے سیل ہمیں ایک ساتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کنٹینیو سیلیکٹ کریں یہ مانو لیجئے میرے پاس یہاں پہ آگیا اے ون اور یہاں سے میں کنٹرول اے کرتا ہوں تو ہمارے جتنے بھی سیل ہیں دس لاکھ اٹھار ہزار پانسو چھہٹر رو ملٹیپلائی سوڑہ ہزار تین سو چورہسی کولم جتنے سیل ہوئے سارے سیل سیلیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن یدی ہم نے نون کنٹینیو سیل سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے مانو لیجئے ہم نے ایک یہ کیا کنٹرول دبایا ایک یہ سیل کیا یہ سیل کیا یہ سیل کیا اس پرکار سے ہم نے نون کنٹینیو سیل سیلیکٹ کرنے ہیں دو ہزار ایک سو سنتاریس لاکھ سیل سیلیکٹ کر سکتے ہیں نون کنٹینیو سیل صحیح فگر میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھو میں لکھتا ہوں دو کوما ایک سو سنتاریس کوما چار سو تیرہسی کوما چھہ سو اڑ تاریس اتنے سیل ہم نون کنٹینیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دو ہزار ایک سو سنتاریس لاکھ سے زیادہ ہو گئی یہ ہو گئے اکیس زار چار سو چوہتر لیک اسی پرکار جب ہم کوئی فائل سیو کراتے ہیں میں کرتا ہوں کنٹرول ایس اور کہیں بھی ہم اس کو سیو کراتے ہیں جہاں مرضی ہم فائل کو سیو کرانا چاہیے سیو کرا سکتے ہیں لیکن فیکٹ کیا ہے یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ فائل کا نام کتنا بڑا لکھ سکتے ہیں کتنے کریکٹر یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہم الفا نومیرک ملا کر کے دو سو اٹھارہ کریکٹر لکھ سکتے ہیں فائل نیم کے اندر جس میں فائل کا پاتھ لوکیشن بھی شامل ہوتا ہے یعنی کہ یہ فائل کہاں پہ سیو ہو رہی ہے یہ سیو ہو رہی ہے لائیبریریز سلیس ڈوکومنٹس سلیس یہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے دو سو اٹھارہ کریکٹر کے اندر نمبر سٹک تک کتنی ہوتی ہے اس کی نمبر پوزیشن کتنی ہوتی ہے ایکسل فائل کے اندر یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم نے ٹوپ ٹین ٹپس آپ کو بتائی تھی ایکسل کی کہ ہم وہاں پہ 15 ڈیزٹ تک نمبر لکھ سکتے ہیں دیکھو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پہلے تو 10 ڈیزٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس 10 ڈیزٹ ہماری نورمل چلتی ہے یہ ہماری جنرل پوزیشن ہے اب میں ایک بڑھاتا ہوں یہاں پہ میں نے 11 ڈیزٹ لکھ دی اور جیسے ہی ٹوپ لکھتا ہوں میں نے یہاں پہ 12 ڈیزٹ لکھے تو دیکھو یہاں پہ ڈیزٹ ہماری چینج ہو گئی تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے نمبر فرمیٹ کا میں یہاں پہ نمبر فرمیٹ کو سیلیٹ کرتا ہوں ڈیسیمل ڈیکریز کرا دیتا ہوں ہوگی ہماری یہاں پہ کتنی ڈیزٹ ہوگی 12 ڈیزٹ ہوگی نا 13 ڈیزٹ ڈالتا ہوں میں ایک دو تین چار پانچھے سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ 13 بھی آ جائیں گی کیونکہ ان کا فرمیٹ ہم نے نمبر فرمیٹ کرنا پڑے گا اس کو میں ڈیلیٹ کراتا ہوں اور ان کا فرمیٹ میں پہلے نمبر فرمیٹ کر دیتا ہوں سبی کا ٹھیک ہے اور ڈیسیمل ڈیکریز کرا دیتا ہوں آگے ہماری 14 ڈیزٹ بھی 13 تک آئیے اسی کو میں نیچے کوپی کرتا ہوں اور ایک اور یہاں پہ ڈال دیتا ہوں 5 ایڈ کرا دیتا ہوں ہو جاتا ہے پھر سے میں یہاں پہ ایڈ کراتا ہوں اور یہاں پہ 6 اور ڈال دیتا ہوں تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گے کیونکہ یہاں پہ ہماری 15 ڈیزٹ ہوگی یہ اتنی ہی علاو کرتا ہے نمبر ڈیزٹ کے اندر جدی اس سے زیادہ ہم نمبر ڈالتے ہیں 6 تک ہے میں ایک 7 نمبر ڈالتا ہوں تو اس کے بعد یہ علاو نہیں کرتا آگے 0 دکھا دیتا ہے اس 0 کو ہم نے نمبر میں کس پرکار لینا ہے کیونکہ اکاؤنٹ نمبر 16 ڈیزٹ 17 ڈیزٹ کے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارا لاسٹ ویڈیو جرور دیکھیں اوپر آئے بٹن پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو نمبر ڈالتا ایکسل کے اندر صرف 15 ڈیزٹ تک ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے جدی نمبر لینے ہوں گے تو ہم ٹیکسٹ فورمیٹ ملیں گے اسی پرکار نیگٹیو نمبر آتا ہے کی سب سے کم smallest allowed نیگٹیو نمبر ایکسل میں کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا minus 2.225 ie something اور smallest allowed positive نمبر same چلتا ہے اتنا ہی positive پہ جائے گا اور minus پہ یہ minus ہو جائے گا negative نمبر کے لیے اب largest positive نمبر وہ ہوتا ہے 1 e plus 308 اور largest negative نمبر یہ ہو جائے گا minus ie plus 308 بہت بڑی سنخیہ ہوتی ہے نہیں ریڈ کر پائیں گے فورمیلہ کے ذریعے یادی ہم اس کو دیکھیں تو فورمیلہ کے ذریعے یہ digit بنتی ہے اس پرکار کی 1.797693134 اس پرکار کی digit بنتی ہے جو کی largest positive نمبر ہے اور largest negative نمبر اسی کو یادی ہم minus کر دیں تو اتنے ہی یہ minus تک جاتا ہے فورمیلہ کے اندر ہم content دیتے ہیں کوئی بھی فورمیلہ لگاتے ہیں تو اس فورمیلہ کی جو length ہوتی ہے کتنی ہم length بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ ہم فورمیلہ کو nested بنا رہے ہیں فورمیلہ کے اندھا فورمیلہ لگا رہے ہیں تو کتنی length دے سکتے ہیں پورے فورمیلہ کی وہ ہم دے سکتے ہیں آٹھ ہزار ایک سو بانڈ میں کریکٹرز کی یہ length ہوتی ہے فورمیلہ کے contents کی کتنی آٹھ ہزار ایک سو بانڈ میں رائٹ اور internal length ہوتی ہے سولہ ہزار تین سو چورہ سی بائٹس وہ بائٹس میں مپتی ہے جبکی content length ہوتی ہے وہ کریکٹرز میں مپتی ہے اور اسی پرکار ایک فورمیلہ کے اندر ایک فنکشن کے اندر ہم دو سو پسپن argument پاس کرا سکتے ہیں کومہ ڈال کے کومہ پھلاں کومہ ڈمکا کومہ ڈمکا اس پرکار سے ہم دو سو پسپن arguments دے سکتے ہیں کسی بھی ایک فنکشن کے اندر اور nested level ہم فورمیلہ کو nested بنا رہے ہیں تب 64 times 64 level تک ہم nested کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم if فورمیلہ یادی لگا رہے ہیں if کے اندر if use کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ 64 بار اس کو nested بنا سکتے ہیں 64 بار if لگا سکتے ہیں ایک فورمیلہ کے اندر اسی پرکار کی اور بھی بہت ساری limitation اور specification ہے excel کی جیسے charting specification ہے اس کی limits ہے کہ ایک ورکسٹ کے اندر ہم کتنے chart لے سکتے ہیں جس کی کوئی limit نہیں ہوتی یہ سارا آپ کی memory کو پر depend کرتا ہے کہ آپ کے memory limit کیا ہے اس کی آپ کے computer کی configuration کیا ہے ایک chart کے اندر ہم کتنی data series لے سکتے ہیں 2D chart کیلئے کیسی data series لے سکتے ہیں کتنے 2D یا 3D chart لے سکتے ہیں private table report on a seat یا unique items per field value field in a private table report ایک private table report کے اندر کتنی value field لے سکتے ہیں اس پرکار کے بہت سارے limitation ہیں پوری سیکھنے کے لیے نیچے description میں میں link دے دوں گا ساری limitation آپ کو مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کی ایک excel file کے اندر ہماری کیا کیا limits ہیں کیا excel کی files کی specifications ہیں اس کے علاوہ یدی آپ کے پاس file کا size بہت بڑا ہو جاتا ہے file save کرتے ہیں یا file open کرتے ہیں تو process کافی lengthy ہو جاتا ہے نا کافی heavy file ہو جاتی ہے تو اس استیتی میں کیا کریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سا کام کہ پہلا تو یہ کہ آپ نے جو data لینا ہے وہ کس پرکار سے لینا ہے کوسس کریں کہ آپ table format کم سے کم use کریں اس طرح کے کام ہے جب آپ کا کام بہت زیادہ ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی file بنی ہے تو آپ table format کا کم سے کم use کریں کتنا use کریں اس کی جگہ کیا کریں یہ specification آپ کو description مل جائے گی اس کے علاوہ یدی آپ کے پاس بڑی file ہے اس کو save کرانا ہے تو آپ نے normal file save نہیں کرانی ہے آپ نے binary file save کرانی ہے آپ جائیں گے دیکھو save کے اندر میں یہاں پہ پھر سے save کر رکھ کے file میں نے save as کراتا ہوں میں documents میں جاک کے اور یہاں پہ جو آپ کو دکھرا ہے save as type یہاں سے آپ دیکھو گے اوپر ملے گا آپ کو excel binary workbook آپ excel binary workbook format میں اس کو save کراتے ہیں file آپ کی excel کی save ہوگی لیکن اس کا wait کم ہو جائے گا آپ کو open ہونے میں close ہونے میں یا پھر refresh کرانے میں سمعہ کم لگے گا تو کچھ میں نے آپ کو اس کے facts اور جو specific fashion بتایا ہے امیدہ آپ کو ضرور interest آیا ہوگا سننے میں اور سمجھنے میں اسی پرکار اور بھی کچھ facts excel کے یا tips excel کی tricks میں بیز بیز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو ہمارے چینل سے جھوڑے رہیے گا اور سبسکرائب جرور کر لی آسا آئے ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اسی پرکار اچھے ویڈیو دیکھ رہنے کے لئے مرشت بنے رہا ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اور یاد نئے آپ چل پہ سبسکرائب جرور کر لیں